بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں نے ایک پہلی ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے اور اس کی اتیادی تدبیر کیا ہے اور یہ جو ابھی تک چائن نامی ہے لیکن دوستو ابھی ایک خبر آ رہی ہے جس کے مطابق کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور اس کی اتیادی تدبیر کیا ہے ہم آپ کو مکمل اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے تو آپ سے روکسٹ کریں گے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھے گا ویڈیو کو کہیں پہ سکپ نہ کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی برتبہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنڈی کو بھی دبا دے تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچی رہے چلیے دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو سب سے بڑا پیغام جاری کر دیا گیا ہے یہ جو ہے ویڈیو پر بہت زیادہ ایمیج جو ہے پھیر رہی ہے اور بہت ہی تیزی سے پھیر رہی ہے دوستو پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے لیٹ جاری کر دیا گیا ہے اگلے سار دن تک حد تل امکان کوشش کرنے کے بکرے کا گوشش نہ کھایا جائے دوستو پاکستان میں بکروں کے اندر اس وائرس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں شیئر کرنا ہے میں آگے آپ کو جا کر جو ہے اس کی جو ہے آپ کہیں تو میں آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں سمٹمز کیا ہیں اور اس کی جو ہے تدابیر احتیاطی کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ سے یہی روکسٹ کریں گے بار بار کہ ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیجئے اور جو ہے چینل کو بھی جو ہے سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ایسی ہی انفارمیٹیو اور اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی احتیاطی تدابیر اور سمٹمز کیا ہیں دوستو وزارت سید کی ہنگامی اطلاع عوام کو یہ بتاتی ہے کہ اس بار کرونا وائرس انفلوینزا پھیلنا بہت سنگین اور مولک ہے ایک بار جب آپ انفیکشن ہو جائیں گے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا چین سے مختلف ممالک تک پھیلا ہو ہے دوستو روک تھام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گلے کو نم رکھیں اپنے گلے کو خوشک نہ ہونے دیں اس طرح اپنے پیاس کو نہ پکڑو کیونکہ ایک بار جب آپ گلے میں جھلی سوک جاتی ہے تو وائرس آگے جسم میں دس منٹ کے اندر اندر حملہ کر دے گا عمر کے مطابق پچاس سیسی گرم پانی بچوں کے لیے تیس سیسی پینہ جو ہے ضروری ہے جب بھی آپ کو پیاس لگتی ہے تو آپ کا گلہ خوشک ہوتا ہے تو انتظار نہ کریں اور آپ کو لگ رائے کہ آپ گلہ خوشک ہے تو اسی وقت آپ اپنے پانی کو پی لیں اس کے بعد تو مارس آزر بیس کے ایک تختام تک حجوم والی جگہوں پر مات جائیں خاص طور پر ٹرین یوامی نکل و حمل میں ضرورت کے مطابق ایک ماسک پہنیں تعلی ہوئی ہے مسئلہ دار کھانے سے پریز کر رہا اور ویڈمن سی سے لوڈ کریں سو سو علامات وضاحت یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی وضاحت یہ ہے کہ بار بار تیز بخار ہوتا ہے بخار کے بعد طویل خانسی ہوتی ہے کیونکہ یہ فیپڑوں میں انفیکشن کر رہی ہوتی ہے دوستو اس کا بچے بہت زیادہ شکار ہیں یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں اور چوتھی جو چیز ہے عام طور پر بے چینیس میں ہوتی ہے اور سردرد اور بنیادی جو ہے اس میں بنیادی طور پر سانس سے متعلق محسوس ہوتا ہے سردرد یعنی آپ کے سینے میں بھی ساسا درد ہو رہا ہوگا اور دوستو اگر آپ انسانی زندگی کی دھے اقبال کرتے ہیں تو میں آپ سے رکست کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے بے شک آپ جو ہے ویڈیو کو لائک مت کریں آپ کی مرضی ہے لیکن میں آپ سے رکست کروں گا ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چین کو سبسکرائب کر لیں آپ کو بہت اچھی اچھی انفارمیٹی ویڈیوز یہاں سے ملتی رہیں گے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنی دومی یادر کی گا اللہ حافظ